میں نے اسٹریٹ کرنا تو نہیں چاہتی لیکن اس پلاسٹک کا کیا کرنی ہے what to do اور بھی سے لے کر دال تک ہر چیز تو پلاسٹک ہوتی ہے تو آبوائٹ کیسے کریں what to do یہ ہے ایکو برک اور ہم کریں گے ریسائیکل ریپر جیسا کہ ہم جانتے ہیں پلاسٹک کا استعمال دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ اس میں سامان کافی محفوظ رہتا ہے اسی لیے آل موسٹ ہر پروڈک پلاسٹک کے ریپر میں ہی مل رہا ہے ہم سب زیرو ویسٹ لائف اسٹائل اپنانا چاہتے ہیں لیکن پلاسٹک ریپر ایک ایسی چیز ہے جسے ہم چاہ کر بھی آوائٹ نہیں کر سکتے جب دیکھو جہاں دیکھو ہر جگہ کچھرے کا ڈھیر ہی لگا ہوتا ہے اور اس میں وافر مقدار میں آپ کو پلاسٹک ریپر ہی دکھائی دیں گے پلاسٹک ریپر اس وقت تک اہم ہوتا ہے جب تک اس میں سامان ہوتا ہے خالی ہونے کے بعد اسے پھیک دیا جاتا ہے اور جب کچھرے کا ڈھیر لگ جاتا ہے تو کئی لوگ اسے جلا دیتے ہیں جس سے فضائی علودگی پر بھی کافی اثر پڑتا ہے اور کیونکہ یہ ریپر بہت ہلکے ہوتے ہیں تو یہ روڈ سے لے کر سمندر تک کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں اور پولیوٹ کرتے ہیں جس سے ہر سال ایک لاکھ سے زائد میرین اینیمل پلاسٹک ریپر سے مر جاتے ہیں اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنا یونیورسٹی برائے خواتین کی طالبات اور ٹیچر نے مل کر ویسٹ کو ریسائیکل کرنے کا فیصلہ کیا اور ایکو برک تیار کرنے کی کوشش کی جس سے ماحول کو بھی صاف رکھا جا سکتا ہے اور مختلف قسم کی نئی چیزیں ایجاد کی جا سکتی ہیں پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اپنے گھروں میں ایکو برک تیار کیجئے اور اسے ہم تک پہنچا کر اس پروجیکٹ کا حصہ بنیے موسیقی